وان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اشمعین رواح البخاری فی کتاب الایمال اس سے بات کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں ایمان کا چپٹر قائم کیا ہے وان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نقال سے بات کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں کہا کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ترین نہ بن جاؤ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا اور دوسری روایت میں بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مطبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اللہ کا رسول آپ میرے نزدیک سوائے میری جان کے ہر چیز سے محبوب ہے زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا رسول آپ میرے نزدیک میری جان میرے مال ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الان یا عمر عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے بعد تمام محبتوں پر غالب ہونا چاہیے کیوں؟ اللہ کی محبت کو اولیت قرآن مجید نے خود دیا ہے سور بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حب اللہ کہ جو ایمان والے ہیں یہ اللہ سے سب سے شدید محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس حدیث کے اندر آپ گوھر کیجئے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کا والد اس لیے کہ دنیا میں کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا سوائے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ان کا کوئی باپ نہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹلی پیدا کیا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید نے وعدے کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل کو بھیجنے کے بعد پیدا کیے گئے بغیر باپ کے لیکن دنیا میں کوئی اور شخص ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر باپ کے دنیا میں آئے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے باپ کا تذکرہ کیا اس کے بعد اولاد کا کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو شادی شدہ تو ہیں لیکن اولاد سے محروم ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والد کا تذکرہ کیا اس کے بعد اولاد اور اس کے بعد دنیا کے تمام افراد کا تو یہ بات واضح ہو گئی اور مدلل ہو گئی جب تک ہم تمام محبتوں کے پر غالب نہ کر دے تو ہمارا ایمان مکمل ہونے والا نہیں ہے اور نہ ہی ہم صاحب ایمان صحیح طرز پر بنیں گے اس کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دنیا کی تمام محبتوں کے پر غالب رکھا جائے آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے